موسیقی تسکرائب کیجئے حیدر چینل کو اور پریس کیجئے ویل آئیکن کو تاکہ میری مزیدار ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے اسلام علیکم فرینڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں چکن کی بریانی بہت ہی زبردست چلیے تو سب سے پہلے ہم نے بری پیاز کاٹ لی ہے اس کو ہم نے ایک برتن میں ڈال لیا ہے اور تھوڑی دیر اس کو ہم نے جو ہے وہ آگ جلا کے رکھتے ہیں پھر ہم نے آئل ایڈ کر لینا ہے اس پیاز میں اور یہ دیکھئے ہمارا پیاز جو ہے یہ براؤن ہمارے شروع ہو گیا ہے اب جو ہے ہلکا ہلکا اس کو جو ہے وہ ہم نے براؤن کر لینا ہے اس طرح سے جب پیاز ہمارا اس طرح کا براؤن ہو جائے تو ہم نے اس میں لال ٹوماٹر کٹی ہوئی تین سے چار ایڈ کر لینی ہے اور لال ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے لال ٹوماٹر کو اس طرح سے ہم ہلا کے اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اور پھر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر کے اس کو بھی تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اور ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہری میرچ سابت ہم نے سائڈوں سے اس کو کٹ لیا ہے اور یہ بھی ایڈ کر دینا ہے اس میں اور اس کو بھی ہم نے ہلا لینا ہے اور تھوڑی دیر فرائی کرنا ہے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ہمارے پاس تیز پتہ ہے ہم نے تین تیز پتہ ایڈ کر دینا ہے اس میں اور تین ہی پیسز ہم نے جو ہیں وہ دالچینی کے اس میں ایڈ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے تین پیسز ہم نے دالچینی کے ایڈ کر لینا ہے اور ہمارے پاس سالٹ اور چکن مسالہ ہے وہ ایڈ کر دیا ہم نے ہم نے تین جو ہے وہ کھانے کے چمچ نمک ایڈ کیا ہے اور ایک جو ہے وہ چکن مسالہ ایڈ کر کے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد ہمارے پاس آٹی فیشل جو ہے وہ بازار سے خریدہ ہوا برین مسالہ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چکن ہمارے پاس ہم نے ٹوکے جی چکن لیا اور اس کو ہم نے کر لینا ہے کیونکہ ہم برینی جو ہے وہ زیادہ بنا رہے ہیں ٹوکے جی چاول کی برینی ہم بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے چکن ہے وہ بھی زیادہ استعمال کیا ہے اچھی طرح سے چکن کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اور ہم نے اس میں جو ہے لہسن ثابت ڈالا ہوا ہے ہم نے اس کا پیسٹو بھی ڈالا تھا درک اور لہسن کا اور ہم نے ثابت جو ہے وہ لہسن ڈالا ہوا ہے اور ہم نے جوگٹ چار سو گرام ہم نے جوگٹ ایڈ کر لیا ہے اس میں اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر ہم نے چاول جو ہیں وہ بھگوئے ہوئے ہیں پانی میں ان کو ہم نے بھائے کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے پانی گرم کرنا ہے چولے کے اوپر رکھ کے پھر ہم نے اس میں جو ہے وہ یہ بھگوئے ہوئے جو چاول ہیں ان چاولوں کے لیے جو ہم نے پانی گرم کرنا ہے اس پانی میں ہم نے سالٹ ایڈ کا لینا ہے تین کھانے کے چمچ اور تھوڑا سا زیرہ اور پھر ہم نے جو ہے وہ دو کھانے کے چمچ جو ہیں وہ بھائیل ایڈ کر لیے ہیں اور پانی کو ہم نے بھائیل آنے کے لیے رکھ دینا ہے اوپر سے دانک کے رکھ دیں گے تاکہ جو پانی ہے اس کو اچھی طرح سے بھائیل آ جائے اور دال چینی کے ہم نے دو پیسے اس میں ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھئے تو ہمرا پانی جو ہے وہ بھائیل آ رہا تھا تو ہم نے اس میں چاول ایڈ کر دیئے ہیں جتنے چاول ہیں ہم نے اسے بھی چاول اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور ان کو ہم نے تھوڑی دیر باگ چیک کرتے رہنا ہے جب ہمارے چاول جو ہے وہ بھائیل ہو جائے تو ہم نے ان کا پانی جو ہے وہ نکال لینا ہے اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ چاولوں کا پانی نکال لیے ہیں اب جو ہے سب سے پہلے ہم نے چکن جو بنایا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے برتن میں نیچے ڈالا اور اوپر سے ہم نے چاول ڈالنے ہیں اور پھر سے ہم نے چکن ڈالا اور پھر سے چاول ڈالنے ہیں اور ہم نے تھوڑا سا پدینہ اور دھنیاں بری کٹا ہوا وہ بھی ایڈ کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے پدینہ اور دھنیاں ہم نے ایڈ کر لیے ہیں اور پھر سے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے چکن تیار کیا ہے بریانی کے لیے وہ لگائیں گے اور پھر اس کے اوپر ہم نے چاول ڈال لینے ہیں اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈال پہ رکھ لینا ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ دیکھئے تو اب ہم نے اس کو ڈال پہ رکھنا ہے ڈال پہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بلکل فری ہے